پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے ہیلو بیوز السلام علیکم میں ڈاکٹر تاہیدہ روباغ ہوں میں ایک کلینیکل سائکولوجسٹ ہوں یعنی ماہرے نفسیات ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ریلیشنشپ تھیرپیسٹ بھی ہوں اور سیکس تھیرپیسٹ بھی ہوں بیورس ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں میں اپنے ریلیشنشپس میں ڈس ساتسفیکشن جو ہے جو شادشودہ تعلق ہوتا اس میں ڈس ساتسفیکشن بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور یہ ڈس ساتسفیکشن لیٹ می ٹیل یو ویڈیو اپالوجی اس کی دو میجر ریزنز جو ہیں وہ ابھی تک سامنے آئی ہیں اور وہ دو میجر ریزنز میں ایک جو ہے وہ فائنینشل ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں ڈس ساتسفیکشن جو ہے بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور دوسری میجر ریزن جو ہے وہ لوگوں کے آپس کے جو ازدواجی تعلقات ہیں ان کا بہتر نہ ہونا یا ان کا اس طرح سے سیٹسفائی نہ ہونا اور اس سے مطمئن نہ ہونا جو ہے ایک دوسری وجہ جو ہے یہ دو میجر ریزنز جو ہیں وہ میریٹل ڈس ساتسفیکشن کی اور پھر ایکسٹرہ میریٹل ریلیشنشپس یعنی اپنی شادی کے لابہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات کی وجہات میں سے دو وجہات میں جریئے ہیں اور دیوارس جو ہے اس میں بھی بہت اہم رول ہے ان دونوں فیکٹرز کا یعنی یہ دیکھے گئے ہیں بٹ ایت سیم ٹائم جو ہے یہ بہت سارے کلائنٹس جو ہیں وہ آ کے ریپورٹ کرتے ہیں اور فیمیلز جو ہیں خاص طور پر آ کے ریپورٹ کرتے ہیں کہ جی ہسپنز کو بہت کمپلین ہوتی ہے کہ جیسے پریگننسی اور جلیوری کے بعد فیمیل کی باڈی میں بہت زیادہ چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ اسی بارے میں ہے کہ فیمیل جو ہے ان کی باڈی میں جو چینجز آتے ہیں آفٹر پریگننسی اور ڈیلیوری وہ خاص طور پر ان کے پرائیوٹ پارٹس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں ان کو وہ کس طرح سے بہتر کر سکتی اس چیز کے اوپر آج کی ہماری جو ہے وہ ویڈیو ہے یہ جو جسمانی تبدیلی ایک عورت کے جسم میں آتی ہے جو کہ ہے تو بڑی فطری ہے اور بڑا اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے یا اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک پروسس میں سے گزر رہی ہے اس نے بچہ پیدا کرنا ہے اور اس بچے پیدا کرنے کے پروسس میں اس کا جسم جو ہے وہ ڈیلا بھی ہوتا ہے کھلتا بھی ہے سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے مگر جو اس کا کاؤنٹر پارٹنر ہے وہ اس ساری چیز کو سمجھتا تو ضرور ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں مگر اس کو مانتا نہیں ہے یعنی وہ یہ سمجھ آتا ہے کہ اچھا اس کی وجہ سے کیونکہ ڈیلیوری ہوئی ہے اس وجہ سے عورت کا جسم جو ہے وہ کھل گیا ہے اتنی ٹائٹننگ باڈی میں نہیں ہے بٹ اس کو کبھول نہیں کرتا کیونکہ اس کو اپنی عورت بالکل اس طرح سے چاہیے ہوتی ہے جس طرح سے کہ وہ شادی کے شروع کے دنوں میں یا انیشل ڈیس میں جس طرح کی چیزیں جو ہوئی ہوتی ہیں وہ ہی اس کو ویسی ہی فیمیل اپنی جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے اور جب فیمیل اس طرح سے ان کو نہیں ملتی تو یوزیلی ان کے جو پرابلمز آتے ہیں وہ سیکرل ڈس سٹسفیکشن کے ہوتے ہیں اندین اگین جو ہے وہ ایکسٹرہ میریٹل ریلیشنشپ کی طرف چیزیں چلی جاتی ہیں بٹ انفورشنٹلی ہمارے یہاں پہ عورتوں کے پارٹ کے اوپر بھی کچھ غلطیاں جو ہیں خاص طور پر پائی جاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے یہاں پہ عورتیں جو ہیں جیسے ہی کیونکہ صرف یہ ایک ڈیلیوری جو ہے یا پریگنینسی جو ہے یہ ایک ایسا ٹائم ہے جس میں عورت کا جسم جو ہے وہ آنیوزولی جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے اور اس میں تھوڑا سا جو ہے اتنی زیادہ فلیکسیبیلیٹی اور ٹائٹنس نہیں رہتی جتنی پہلے ہوتی ہے صرف یہ ڈیلیوری کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہمارے یہاں پہ عورتیں پریگنینسی اور ڈیلیوری کو پریگنینسی کا سارا پیریڈ اگر آپ دیکھیں تو اس کو بالکل ایک بیماری کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور عورتیں ہم دیکھتے ہیں کہ جی لیٹے رہنا یا کھانا پینا اس کے علاوہ ان کو کوئی خاص شو ہے ایکٹیوٹی وہ کرنا پسند نہیں کرتی اپنی جسم کو اتنا زیادہ حلاتی نہیں اور پھر اسی طرح سے جب ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے تو خاص طور پہ عورتوں کو منع کیا جاتا ہے کہ جی وہ مووو نہ کریں وہ کام سے کام ادھر ادھر جائیں یا وہ ریسٹ جو ہے وہ زیادہ کریں which is correct یعنی کہ of course عورت کی باڈی جو ہے وہ ایک بہت بڑے پروسس سے گزری ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی سے آپ نے ایک اور انسان کو پیدا کیا ہے which is really really big thing ایک آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا جو کہ عورت جتنی بڑی sacrifice یعنی وہ اپنی جان کو دعاو پہ لگا رہی اپنے بچے کو پیدا کرنے کے لیے this is like کہ اس بات کا credit میں کہتی ہوں آپ نہ لفظوں میں عورتوں کو دے سکتے ہیں نہ ان کو appreciation میں دے سکتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کا credit اس کو بہت زیادہ دیا ہوا ہے لیکن یہ بہت مشکل عمل جو ہے وہ ہے اور جب وہ delivery کے بعد کچھ دنوں کے لیے چیزیں جو ہیں وہ کرتی ہیں تو اس صورتحال میں ہوتا یہ ہے کہ لیٹی رہتی ہیں ان کی بوڈی جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ اوپن جو ہے وہ رہتی ہے اگر آپ کو یاد ہو پچھلے زمانے میں جو پچھلی ہماری جنریشن تھی ان میں دائیوں مائیوں کا کانسپ جو تھا وہ بہت کومن تھا جس میں جب کوئی عورت delivery کے پروسس میں سے گزرتی تھی تو کوئی دائی مائی جو ہوتی تھی وہ آ کے ان خاص دنوں میں جو 40 ڈیس ہوتے ہیں پرکیوریم کے اس میں آ کے ان کو دباتی تھی اور ان کو مساج کرتی تھی ان کو دباتی بوڈی جو ہے ان کی اس کو پریس کیا جاتا تھا یعنی دبایا جاتا تھا بسیکلی جس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ فیمل کی بوڈی جو تھی وہ آئسا ایسا کانٹریکٹ کرنا شروع ہو جاتی تھی مگر اب اس ٹائم کے اوپر ہمیں وہ دائیاں مائیاں بھی نہیں نظر آتی اور یہ عورتوں کو ان خاص دنوں میں وہ جو 40 ڈیس ہوتے ہیں انیشل اس میں اس طرح سے وہ دباتی بھی نہیں ہیں اور وہ چیزیں نہیں ہوتی اور جسم جو ہے اسی طرح سے کھلا رہ جاتا ہے دوسرا ہم یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیلیوری ہو گئی ہے اب عورت جو ہے اس کو یعنی اگر آپ کی نومل ڈیلیوری ہو تو آپ تین دن کے بعد آپ بالکل اس قابل ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنے کام شام کرنا شروع کریں آپ اپنی نومل ریٹین کی طرف آنا شروع ہو جائیں مگر ایسا کم ہوتا ہے ہاں اگر آپ کا سی سیکشن ہوا ہوا ہو تو پھر اس میں تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ زیادہ لگ جاتا ہے فیمل کو ریکاور کرنے میں مگر اس دوران بھی ابھی میں جو سے کچھ ٹپس آپ کو اس طرح کے دینے والی ہوں جو کہ آپ کو ہیلپ کریں گے آپ کی بوڈی کو کلوزر دینے میں اس کو کلوز کرنے میں اور اس کی ٹائپنس کو واپس لے کے آنے میں مگر اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو یہ پوسیبلیٹی جو ہے وہ ہو سکتی ہے دروائیس جو ہے وہ نہیں ہوگی ایک جو چیز ہے سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ جیسے میں نے کہا کہ پریگرینسی کے بات جو ہے کوشش یہ کریں کہ وہ جو دائیاں مائیاں اگر دبانے والیاں آپ کو ملتی ہیں ان کو ان سے جو ہے پچھلے والے پروسس کو ضرور رپیٹ کریں کہ دبوائیں ان سے اپنی بوڈی کو تاکہ آپ کی بوڈی میں تھوڑا سا کلوزر جو ہے وہ آنا شروع ہو دوسری جو ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے کچھ ایسی ایکسسائزز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی وجینل ٹائٹننگ کو بہت امپروف کر دیتی ہیں یعنی آپ کے پرائیوٹ پارٹ کو ٹائٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں اور اس کے لیے بے شک اگر آپ کا سی سیکشن بھی ہوا ہوا ہے یا آپ کا جو ہے وہ آپ کی نومل دیلیوری ہوئی ہے اگر وہ ایکسسائزز آپ کریں تو اس کی وجہ سے آپ کی بوڈی جو ہے وہ فوراں اپنی شیپ میں آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ ایکسسائزز جو ہیں آپ اپنی ڈیلیوری اور پریگنینسی کے فوراں بعد جتنی جلدی آپ کرنا شروع کریں گے آپ کی بوڈی کو اتنا زیادہ کلوزیر اور اتنی جلدی اس کی ریکنسٹرکشن جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے ایمپورٹنٹلی جیسے ڈائیٹ کا خاص خیال جو ہے وہ ضرور اس کے اندر رکھنا چاہیے ایکسسائزز جو ہے وہ آپ بلکل لیٹے لیٹے کر سکتی ہیں اور اس میں بلکل آپ نے جو ایکسسائز کرنی ہوتی ہے آپ لیٹے ہوئے چاہے آپ بیٹ پہ لیٹے ہوئے آپ انہیل کرتے ہیں اپنی بوڈی کو اپنے پیٹ کو آپ سک کرتے ہیں اندر کی طرف تاکہ آپ کی بوڈی جو ہے وہ کانٹریکٹ ہو جتنی زیادہ آپ یہ ایکسسائز کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ آپ کا پرائیوٹ پارٹ جو ہے وہ ٹائٹننگ کی طرف آتا ہے اور اتنا ہی آپ کی بوڈی کو کلوزر ملنا شروع ہو جاتا ہے یہ ایک اور وے ہے ایک دوسرا وے جو ہے یوزلی پھٹکری آپ سب نے سنا ہوا ہوگا کہ پھٹکری جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انٹی سیپٹک ہے بہت ساری میڈیسنز میں یوز ہوتی ہے پورانے زمانے میں اس میڈیسنز اس کو یوز کیا جاتا تھا پھٹکری جو ہے وہ بھی اس کا پانی جو خاص طور پر اگر آپ اس کو پانی میں حل کر کے اس سے اپنے پرائیوٹ پارٹ کو واش کریں تو ایک تو آپ کو انٹی سیپٹک ہے وہ جو راسیم وغیرہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اس سے اور دوسرا وہ بوڈی ٹائٹننگ میں بھی بہت زیادہ ہیلپ جو ہے وہ کرتا ہے بسیکلی دین ایک اور سوال آتا ہے کہ وہ عورتیں جن کے دو تین چار بچے ہو گئے ہیں وہ کیا کریں کوشش یہ کریں کہ جتنی جلدی آپ ایکسرسائز کی طرف آئیں گی جم کی طرف جائیں گی جتنی جلدی آپ یوگا ایکسرسائزز کریں گی جو کہ ہم خود بھی کراتے ہیں اپنے گلینے کے اوپر اتنی جلدی آپ کی بوڈی ٹائٹننگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور اتنی جلدی آپ اپنی بوڈی شیپ میں واپس جو ہے وہ جا سکتے ہیں بٹ اگر آپ کی ایج تھوڑی زیادہ ہو گئی ہوئی ہے اور آپ کے تین چار بچے ہیں تو پھر اس سٹیج میں کیا کیا جائے بہت ساری ایسی سرجریز اور میڈیسنز آپ کو آویلیبل نظر آتی ہیں مارکٹ میں جو کہ ہیلپ کرتی ہیں آپ کے پرائیوٹ پارٹ کو ٹائٹ کرنے میں ایک جو سرجری بہت کامل یہ بھی ہوتی ہے فیمیلز کے لیے جو کہ دیورنگ پریگنینسی بھی ہو سکتی ہے اور بعد میں بھی آپ اس کو کروا سکتے ہیں اس کو وجینو پلاسٹی کہتے ہیں وجینو پلاسٹی کی مدد سے جو ہے آپ اپنے پرائیوٹ پارٹ کی جو ہے وہ ٹائٹننگ جو ہے اس کو واپس ایکوائر کر سکتے ہیں یہ وہ سارے طریقہ ایکار ہیں جن کی مدد سے عورتیں پریگنینسی کے بعد جو ہے وہ اپنے باڈی کے لوس ہونے کو دوبارہ سے ٹائٹ کر سکتی ہیں بٹ لیٹ می ٹیلی یو ون ایمپورٹنٹ تینگ کہ ان اینی کیس جو نیچرل باڈی ہوتی وہ نیچرل باڈی ہی ہوتی ہے اور شوہروں کو خاص طور پر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عورت کے بس کی بات نہیں ہے وہ اس میں سے گزر رہی ہے because that's how it is so husband کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ عورت جو ہے ایک نارمل پرسیجر میں سے پروسس میں سے گزری ہے that is why اس کی باڈی میں یہ سارے چینجز آئے ہیں اور اسی طرح کہ بہت سارے چینجز آدمیوں کی باڈی میں بھی آتے ہیں over the time over the age اور بہت ساری اور چیزوں کی وجہ سے تو اس کا بہترین چیز تو یہ ہی ہے کہ آپ ایکسپٹ کر لیں the way she is مگر اپنی سپاؤزل لائف کو اپنی میریٹل لائف کو اپنے husband وائف کے رولیشنشپ کو بہتر کرنے کے لیے اپنے پارٹنر کی سٹیسفیکشن کے لیے آپ کو اگر کوئی میجر لینی پڑے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو لیتے ہوئے آپ کو ہچکچانا چاہیے یا آپ کو اس کی طرف نہیں جانا چاہیے اپنے شوہر کو یا اپنی بیوی کو ایکسٹرہ میریٹل رولیشنشپ سے بچانے کے لیے اس کی سرسفیکشن کے لیے اس کے اپنے تعلق کو بہتر بنانے کے لیے جو چھوٹے چھوٹے سٹیپس آپ کے بس میں ہیں آپ کے ہاتھ میں ہیں وہ ضرور لیجئے تاکہ آپ کا یہ رولیشنشپ جو کہ دنیا کا سب سے اہم رولیشنشپ ہے وہ بہتر ہو سکے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جو چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں نے آپ کو دیا آپ ان کو استعمال کریں گے اور اس کی وجہ سے آپ کی جو مارٹل لائف ہے وہ بہتر ہوگی اب تک کے لئے اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ڈاکٹر کے ساتھ تب تک اللہ حافظ